پنجاب حکومت اور عالمی بینک کا سیاحت محولیات اور اربن ڈیبلیپنٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے عالمی بینک کے وفت کی ملاقات وزیرالہ کا کہنا ہے کہ عالمی بینک پنجاب حکومت کا ایک مضبوط پارٹنر ہے سبائی حکومت کلین اینڈ گرین پنجاب مہم شروع کر رہی ہے بسماندہ علاقوں کو ترقی دیں گے پنجاب حکومت کا اسی فیصد بجٹ جاری اس کیمو پر قرش کرنے کا فیصلہ بجٹ تجاویز آج کابینہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گی بجٹ دس اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا باک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ کا شہریوں سے فراڈ پندرہ سو کنال ارازی کے بجائے پانچ ہزار سات سو کنال زمین پر رکھی نیب حکام نے تمام زمین کا ریکارڈ حاصل کر لیا سوسائٹی مالکان نے اضافی چار ہزار دو سو کنال پر روک کر کے اربو کبالیے لٹوں کی ملکیت نہ دینے پر احتجاج پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا ٹھوکر پر نیب کے خلاف احتجاجی مساہرہ انتظامیہ کے خلاف نارے بازی لٹوں کی فائلے پر روک کرنے کا الزام متاثرین کا وزیراعظم اور چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ موسیقی 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 فود آتھارٹی کو پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کوالیٹی کنٹرول آتھارٹی کے تاوے کرنے کا فیصلہ فود آتھارٹی کو زم کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے میٹنگ منٹس جاری باز سرماکیہ نے کمیٹی بنوانے کی سمری نگران حکومت کے دور میں وفاق کو بھیجی آہم انکشافات لاہور نیوز پر موسیقی موسیقی پیشی پر آئے پریکین کچہری کے گیٹ پر لڑ پڑے ایک دوسرے پر لاتوں مکوں اور گھونسوں کے حملے پری سٹائل لڑائی میں خواتین بھی انیکشن ایک دوسرے پر ڈنڈوں کے بعد بیش بچاؤ کرانے والے پولیس اہلکاروں کو بھی مکے پڑ گئے جڈیشل میجسٹریٹ کا ملزموں کے خیاب کارروائی کا حکم تانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج برشی نہیں اب ای چالان نبے مقامات پر بارڈنز کو چالان سے روک دیا گیا سگنل کی خلاف برشی پر ای چالان ہوگا عواری ہوتل، بیگم روڈ، کنال مال روڈ اور دیگر پر بارڈنز چالان نہیں کریں گے ای چالان کے ہوتے ہوئے وارڈنز کا چالان کرنا عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی سی ٹی او ہیلمنٹ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ عدالت میں چیلنج ہائی کورٹ کے جنسٹس علی اکبر قریشی درخواست پر سمات کریں گے وزیرالہ پنجاب کے نام پر جالی ٹیلی فونک احکامات کا انکشاف پنجاب سرویسز اینڈ ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تحریری حکم نامہ جاری اب سران کو ملنے والے احکامات کی تصدیق کرنے کی ہدایت عدویات کی میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا نئی عدویات کی ٹیسٹنگ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے سبائی وسیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرستدارت محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا اجلاس یکم سے پہلے تنخواہ پنجاب ملازمین کے لیے خوش خبری عدالتی احکامات پر تیس ستمبر تک تنخواہوں کی ادائیگی کا فیصلہ محکمہ خزانہ پنجاب نے تمام اداروں کو احکامات جاری کر دیئے پاک پوچ زندہ باد ایفکا ملازمین کی پاک پوچ کے ساتھ اظہاری یک جہتی کے لیے ریلی بھارتی آرمی چیپ کی گیدر بھبکیوں پر نارے لگائے ڈیف ٹرکٹ کلپز میں مبینہ بے زابطیوں کے خلاف لیبرٹی چوک میں استجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی مظاہری نے دونوں اطراف سے سڑک بلوک کر دی بیلا روس کے سفیر کی گورنہ پنجاب چوہدری سربر سے ملاقات وزیرالہ پنجاب حثمان بزداز سے بھی ملاقات دو طرفہ تابون اور باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال وزیرالہ سے تونسہ شریف کے وفد کی ملاقات وزارتیالہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات سو فیصہ صفائی یقینی بنائے جائے سالڈ بیسٹ اداروں کو تین روز کی مہرد سینئر وزیر کی نئی مشینری کی قرید و پروک تک قرائے پر حاصل کرنے کی اجازت عبدالعلم خان کا کہنا ہے کہ صفائی کے اداروں کو خود انحساری کی پولیسی اپنا نہ ہوگی یکو مقتوبر سے ہر شہر کا دورہ کرنے کا اعلان جس کا کام اسی کو ساجے والدہ کے لیے فیس کریم خریدنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا سیلزگر نے بلیچ کریم تھما دی والدہ کا چہرہ جھلسنے پر شہری سارف عدالت پہنچ گیا سٹور کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ ہی سٹائل بنائیں مگر احتیاط سے ہیٹریٹمنٹ سے ہو گیا الٹا نقصان ناکس مصنوعات کے استعمال سے بال جھڑنے پر خاتون نے اثر شہزاب بیوٹی سلون کے خلاف سات لاکھ روپے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا کھلانیوں کو سکولرشپ نہ دینے پر ہاکی سٹیڈیم کے باہر پنجاب بھر کے کوچز طرف احتجال وہ جس کی جانب سے سپورٹس بورڈ کے خلاف ناربازی مظاہرین گاڑی کے آگے لیٹ گئے سکولرشپ دینے کا مطالبہ پنلنڈ کے سفیر ہیری کریمنن کال لاہور چیمبر کا دورہ دو طرفات تجارت باہمی امور اور معاشری روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا انعقاد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے دو سو سے زائد سٹالز وزیرالہ پنجاب افتتاح کریں گے اور گورن پنجاب چوہدری سرور کی آہلیہ پربین سرور کا مقبرہ جاہنگیر کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا مقبرہ جاہنگیر اور آساد قدیمہ کے لیے سرور پانڈیشن سے پنجز جاری کرنے کا اعلان